بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترائم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹیو مائی کچن آج میں آپ سے شیئر کروں گی چکن پالک کی ریسیپی جو بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت لذیذ بن کر تیار ہوگا اس کو آپ لنچ ڈینر دونوں میں بنا سکتے ہیں گرم گرم روٹیوں پراتھوں یا پھر باول رائز کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسی لگتا ہے اس کے علاوہ رمضان آنے والے ہیں تو سیری میں بنائیں گرم گرم روٹیوں پراتھوں کے ساتھ سرف کریں گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ریسیپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس لذیذ و مزیدار سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پالک چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر پالک کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دو کلو میں نے پالک لی تھی جس کو میں نے صاف کر لیا دنیا علیدہ کر دی تھی اور کٹ لیا تھا اور دو سے تین پانیوں میں ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے کیونکہ پالک ہو گئی میتھی ہو گئی ان میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے ان کو کھلے پانی میں دھونا چاہیے تاکہ مٹی اچھی طرح سے نکل جائے اور ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں ایک بڑا بن جو ہوتا ہے نا میتھی کا وہ میں نے لے لیا تھا اور اس کی بھی دنیا میں نے علیدہ کر لیا ہے پتیاں علیدہ کر لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے تو بڑے سائز کی جو ایک بنچ ہوتا ہے وہ ہم نے لینا ہے اس میں اور ساتھ ہی یہاں پر ہری مرچے بھی میں نے لیئے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنا آپ تیکھا پسند کرتے ہیں اور ہری مرچے آپ ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے پالک میں سے اور فلیور بھی بہت اچھا بنتا ہے تو بس اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بائل کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لیئے ایک مٹی کے ہانڈی آپ چاہیں تو نورمل جو پتیلی ہوتی اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں پالک وغیرہ جو ہے نا مٹی کے ہانڈی میں بائل کرتی ہوں تو یہ دیکھئے اب پالک زیادہ ہے تو اس لئے میں یہاں پر ہاف پالک ڈال دوں گی پہلے تو یہ دیکھئے آدھی پالک جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے بعد اس کے اندر میں میتھی ایٹ کر دوں گی تو یہ ساری کی ساری میتھی جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر میتھی ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی اب اس کے اندر ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی پالک اور میتھی کا بھی پانی نکلتا ہے اس لئے بہت زیادہ پانی آپ ایٹ نہیں کیجئے گا بس ایک گلاس کافی ہے اب اس کو اٹھا کر میں گیس پہ چڑھا دوں گی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو چولے کے اوپر رکھ دیا پالک اور میتھی کو اب اس کو میں تھوڑا نرم ہونے دیتی ہوں جیسے یہ پکنے لگے گی نا تو یہ تھوڑا نرم ہونے لگے گی اس کے بعد ہم باقی کی جو پالک ہے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے تھوڑا نرم ہو چکی تھی پالک تو اب باقی کی پالک میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو میں اچھی طرح سے گلا لوں گی پندہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے پالک ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے ہری مرچے بھی نرم ہو چکی ہیں یہ دیکھئے تو بس فلیم کو میں بند کر دوں گے اور اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گے اس کے بعد اس کا پانی میں گرا دوں گے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کریں گے ہلکہ ہلکہ سا تو بس فلیم کو میں بند کر دیتی ہوں جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم یہاں پر اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑھائی لے لیے میں نے اور اس کے اندر میں گھی ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو آئل کا بھی سامال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں چکن پالک بہت ہی مزیدار بنے گا میں یہاں پر ایک کپ گھی کا سامال کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کم گھی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر کانٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن پالک میں گھی یا تیل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے جس کو میں نے باری کٹ لیے یہ میں اس کے اندر ریٹ کر دوں گی اور اب پیاز کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی کلر نہیں دینا ہم نے پیاز کو بس اتنا پکائیں گے کہ یہ بس نرم ہو جائے تو کچھ ہی دیر میں یہ دیکھئے پیاز جو ہے ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی چکن تو میں یہاں پر تقریباً سیون فیفٹی گرامز چکن کا استعمال کر رہی ہوں اب اس ٹائم پر آ کر چکن کی ہم بھونائی کر لیں گے لیکن ساتھ ہی یہاں پر میں لیسے نظر کا پیز بھی شامل کر دوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ تو بس اب چکن کی ہم بھونائی کر لیں گے اور تب تک اس کو بھونیں گے جب تک چکن میں اچھا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تو کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ چکن نے اپنا کلر جو ہے کافی چینج کر لیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گولڈن ہو چکا ہے تو بس اب اس ٹائم بھی آگے اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دھنیا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر جائے گا اس میں آدھا چھوٹا چمچ اس کے بعد اس میں نمک جائے گا حضبے ضرورت لال مچوں کا پاوڈر میں یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ ایٹ کر رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈال سکتے ہیں لیکن کیے فولی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے ہری میرچے بھی ڈالی ہیں پالک میں اور زیرا پاوڈر اس میں میں نے ہاف تیسپون ڈالا ہے تو بس اب سارے مسالوں کو میں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی لیکن اگر آپ کو لگے نا کہ مسالہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دو چمچ اس میں پانی آپ ایٹ کر لیجے گا اب اس کے اندر میں ٹیماتر بھی ایٹ کر دوں گی تو دو درمیانے سا اس کے میں نے ٹیماتر لیے تھے جن کو کاٹ کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیے اس کو بھی میں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی کچھ دیر کے لیے مسالوں اور ٹاماتر کو چکن کے ساتھ پکانے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈال دوں گی پانی تاکہ ٹاماتر اور مسالے وغیرہ میرے اچھے طرح سے پک جائیں تو تقریباً ون فورت کب میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا اور اس کو میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم لو فلم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو دوسری طرف ہماری پالک بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی پانی میں نے گرا دیا تھا تھوڑا بہت پانی اس کے اندر ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا پیسیں گے تو آپ اس کو یہ جو مکھا نکالنے والا کھوک نہ ہوتا ہے اس کی مدد سے تھوڑا پیس سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس میشر ہے نا پوٹیٹو میشر جو ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر الیکٹرک بیٹر کر سمال کر رہی ہوں وہ سلکہ الکہ سا ہم اس کو گرائنڈ کریں گے بہت زیادہ اس کا پیس ہم نے نہیں مانا تو یہ دیکھئے پالک ہماری اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہے بہت زیادہ میں نے اس کو باریک نہیں کیا یہ دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے یہاں پر دو کلو پالک لی تھی اور ایک بڑا بنچ میتھی کا لیا تھا تو اس لیے میں یہاں پر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گے ایک حصہ میں ابھی بناوں گی اور ایک حصے کو شاپر میں ڈال کے میں فریز کر دوں گے اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو نکال کے اس کو یوز کر دوں گی تو یہاں پر دیکھیں ہماری جو چکن ہے وہ بھی almost done ہو چکی ہے یہاں پر جو ہم نے مسالے ڈالے تھے وہ بھی پک چکے ہیں پیاس ٹاماٹر بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں پالک ایٹ کر دوں گی تو آدھا حصہ جو میں نے نکال کے رکھا تھا وہ سارا کا سارا اس کے اندر میں ڈال دوں گی پالک ڈالنے کے بعد پالک کی اب میں نے بنائی کرنی اچھی طرح سے لیکن دھیان سے کیجئے گا کیونکہ چکن تھوڑی نرم ہوتی ہے جلدی گل جاتی ہے تو اس لئے کیئر فولی آپ اس کی بنائی کیجئے گا تقریبا پانچ منٹ کے لئے پالک کو میں نے اچھی طرح سے پھول لیا چکن کے ساتھ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھی ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا تو بس اس ٹائم پہ آگر اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لئے اس کے اندر میں ثابت ہری میچے ایٹ کروں گی اس سے اس کے اندر میں پانی بھی ایٹ کر دوں گی تقریبا آدھا گلاس میں اس کے اندر پانی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ پالک کی جو کنسسٹینسی ہے نا وہ بیلنس ہو سکے تو بس اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی اور پانچ سے چھے منٹ کے لئے لو فلیم میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں چکن پالک کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے گھی ایٹ کیا تھا وہ سیپریٹ ہو گیا یہ دیکھئے اوپر آ گیا سارا گھی اور گھی جو ہے ہمیں اس میں زیادہ ہی ایٹ کرنا ہے ورنہ جو ہماری پالک ہے نا وہ ٹیسٹی نہیں بنے گی تو یہ دیکھئے چکن پالک ہماری بلکو ریڈی ہو چکی ہے تو بس اس فلیم کو میں بند کر دوں گی اور اس کو میں پالک بن کے تیار ہے اور آپ نے دیکھا کتنے کم میں نے اس کے مسالے ایٹ کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو گرم کو ہم روٹیوں پاراتھوں یا پھر بوائر آئیس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رمضان میں سیری میں آپ اس کو بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھ ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک اور انسٹرگام کے پیچ کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ